بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین تو گزشتہ درس میں ہم نے قلمہ اور اس کی تقسیم کے تعلق سے پڑھا تھا تو گزشتہ درس میں قلمہ کے تعریف ہم نے پڑھی قلمہ کے متعلق پڑھا اور اس کے بعد کلام کی مختلف اقسام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہم نے اسم کی تعریف پڑھی دو مختصر تعریفات ٹھیک ہے نا تو آج ہم انشاءاللہ اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے چونکہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا اسم کی کتنی قسمیں ہیں یعنی قلمہ کی کتنی قسمیں ہیں تنقسم الكلمة الى ثلاثت اقسام یعنی قلمے کو ہم نے تین قسموں میں تقسیم کیا تھا تو سب سے پہلی قسم اسم اس کے بعد فعل اس کے بعد حرف تو اب ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا اب ہم صرف اسم پر جو ہیں اس درس و تدریس کے سلسلے کو فی الحال کچھ وقت تک جاری رکھیں گے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم اسم کو ہی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعلما آدم الاسماء کل لہا تو سب سے پہلے انہیں بھی اسم اسماء کی ہی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روشناس کیا تھا تو آج ہم جو موضوع ہیں وہ ہیں الاسم واقسام الاسم واقسام الاسم واقسام یا ہم کہیں گے تقسیمات الاسم تقسیمات ال یعنی اسم کی تقسیم اسم کی دیویجن اسم کو ہم اب کس طرح سے کس اعتبارات کن اعتبارات پر تقسیم کریں گے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ اسم جو ہیں بنیادی طور پر اسم جو ہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ اسم جو ہیں اس کو ہم تقسیم کریں گے من حیث النعو جنڈر کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا تذکیر تانیس کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ من حیث التعریف والتنکیر معارفہ اور ناکیرہ کے تعلق سے یعنی common and proper اسی طرح سے من حیث الاعراب والبینہ اعراب اور بینہ کے اعتبار سے ہم اسم کی تقسیم کریں گے ٹھیک ہے نا اسم کو تقسیم کریں گے لیکن ایک بنیادی بات اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے اسم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسم الزات اور دوسرا ہوتا ہے اسم معنی اسم الزات یہ اسم الزات کیا ہوتا ہے اسم الزات اسم الزات ہوتا ہے ما یدرک بالحواس کس کو کہتے ہیں اسم الزات ما یدرک بالحواس مثل شجارت کتاب آئیسے آئیسے آسما جنہیں ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حواس آپ جانتے ہیں نا حواس چھونا توئی پاتا حواسی خمسہ سینسز جن کو ہم اپنے سینسز کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر کتاب کتاب ہے کونے سے آسکر تولیت کنہ شجارت آئیسے دراخت تو دراخت کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے تمام حواس کے ذریعے سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو ایسے آسما یعنی کرسی یہ اسم الزات ہیں سبور بورٹ یہ اسم الزات ہیں آئیسے اسم الزات کیا ہوتا ہے ما یدرک بالحواس جن کو ہم حواس کے ذریعے سے پاسکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا محسوس کر سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں اسم الزات اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہیں اسم معنی یہ اسم معنی کیا ہوتا ہے ما یدرک بالعقل جس کو ہم اکل کے اعتبار سے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اکل کے اعتبار سے سمجھا یوانکن نا مثال کے طور پر ایک اسم ہے آر رحمہ آر رحمہ کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کو ہم اکل کے ذریعے سے اس کا ادراک ہمیں حاصل ہو سکتا ہے ذہن کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اس کا ادراک ہم اقلی طور پر حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں کہوں گا آر رجل المخلص یہ مخلص جو ہیں المخلص مخلص یہ اخلاص کیا ہے یا ہم اخلاص کہیں گے الاخلاص اخلاص کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں اس کا کوئی کوئی ظاہری مجسمہ نہیں ہے اس تک ہم رسائی اقل کے ذریعے کر سکتے ہیں تو یہ اسم معنی ہے کیا ہے اسم ذات اور اسم معنی تو اس کے بعد اب ہم اسم کو تقسیم کریں گے یہاں تک بات آپ نے سمجھی کہتا ہے سمجھ جو تنتا ہے وہاں پاکو اس رسائنہ بروہ پاہم وہاں کرو اس اسم تقسیم گوارڈنٹ وچھو اس میں ون تو اس سا وچھو اسم کرو اس تقسیم من حیثو نمبر وان نو نوعیت کے اعتبار سے یا من حیثو الجنس جنس بھی لکھ سکتے ہیں اسم کین بی ڈیوائیڈیڈ اکورڈنٹو جنڈر ٹھیک ہے نا جنس کے اعتبار سے ہم اسم کو تقسیم کر سکتے ہیں یا اسی طرح من حیثو العدد عدد کے اعتبار سے نمبر کے اعتبار سے گوارڈنٹو چیز شوئے اسم ہے ایک مذکر ویسد اسم ہے ایک معنیس ویسد آس متعلق پارویس تفصیلا اسم ہے کون اس عدد کے اعتبار گوارڈنٹو کو نوعیت کے اعتبار نوعیت کے اعتبار جنڈر کے اعتبار جنس کے اعتبار دویم چھو عدد کے اعتبار سے عدد کو نمبر کے اعتبار سے مفرد موسنہ جمع چھو نا اک شائی یہ گو مفرد ز موسنہ اتھے کہیں اکثر من اثنائن او اثنائن دو یا دو سے زیادہ اس کو ہم جمع کہیں گے ٹھیک ہے نا ات متعلق پارویس پانیس وقت اس پر ٹھیک ہے نا اتھے کہیں پارویس من حیث الاعراب والبینہ من حیث الاعراب یعنی معراب تو مبنی کی اعتبار معراب تو مبنی کی اعتبار ام ساتھ اس پارویس اعتبار تو مبنی کی اعتبار ام ساتھ اس پارویس اعتبار کو اس سے تقسیم چھے اس مت تامی کیا قوائد تو اصول چھے سمجھا ہے وہاں کنے نا اتھے کہیں پارویس من حیث ال من حیث التعریف والتنکیر من حیث التعریف والتنکیر یعنی معرفت نکیرہ کی ایتی بار این پت کرونی اسم تقسیم معرفت نکیرہ کی ایتی بار اسم کارچو معرفت آسان اسم کارچو نکیرہ آسان کام اسماش حمیش معرفت آسان کام اسماش نکیرہ آسان امن ہندکیہ اسول تقواعد چی آت متلکتی پروس انچالا مفصل چا ٹھیک ایتی کئن یزن ماہیس گوڑنو کے شروع کرو سو گو یہ کہ آل اسم مینحائیسو ناو یعنی جنڈر کے اعتبار سے اب ہم اسم کو پڑھیں گے آہ توشو بوز متات متلک باکن زبینین مستشیم ایک کا واید ہاں کہ اسم چھن اس تقسیم کران مزکرد معنسس مز مزکر مسکولین معنس فیمنین چھا ٹھیک آہ وانکرون اس تقسیم اسم مینحائیسو ناو مینحائیسو ناو چاہت زکسم آگو مدکر بیاگو معنس مینحائیسو ناو چاہت زکسم مزکر کیاگو مینحائیسو ناو چاہت زکسم معنس کیاگو ایک سہل تاک یہ حضی آسان دیفنیشن یو ذنہائی میں بھی چھے سوچی ہی کے یو ذنہ اس کور کاشر پاید سامجانش کوش شکرو یحتی چیزز کون یلتو اشار پی ضرورت ہاو نیچ کنتی چیز اس کن یل تو اشار ہاؤنی ضرورت تو احپیہ کارون استعمال ہاظا یہ مذکر تو ایشا سمجھے مان مثال کے طور پر تو ایش کتاب کن اشار ہاؤن تو ایشو ہاظا کتاب گو ایم سید تور فکری کی یہ مذکر تو ایشو کلم اس کن ہاؤن ہاظا قلم تو ایشو موبائل اس کن ہاؤن ہاظا جوال چھا ٹھیک تو ایشو درواز اس کن ہاؤن ہاظا بابن چھا ٹھیک کن ن گو ہاظا کی ذری یتی اسم کن اش اشار کارو ایش تو رفکری کیشو مذکر ایشا آسان یاد تھا ان کن ن گو ایم اک اکس حکو اس وینی تھی کی یتی چیز اس کن اش ہاظی ہی سید اشار کارو سکش دی ہاظی ہی سبورت ہاظی ہی ممحات چھا ٹھیک ہاظی ہی مدرسات یکو مونس چھا ٹھیک یا ایتی کن کنش لیکن سو دی مادلّا الٰذاقر مادلّا الٰذاقر یوس تذکیر اس پر دلالت کاری چھا ٹھیک یا مادلّا الٰذاقر تو اچھا سمجھو مانکن ن ایتی که اکویش وینیت کہ ایسا گو مادلّا الٰذاقر یا سلوحو یا ایسا کو یتکی مانت یشیرو الٰیح یا ات کنش اشار کارو یشیرو الٰیح یا ایتی کنش اشار بی حاظا یشیرو الٰذاقر یش تاحت پرد کنش یز اصفر دلالت کارا یا ات کنش اشار کارو حاظا سید چه تیگ ایچی یمی دیفنشن کود راچانا دیتیل یزن مادلّا الٰذاقر ات کنش اشار یشیرو یا ات کنش اشار کارو بی حاظا کم سید حاظا سید تو اچھا سمجھے ہوئا مثال کے طور پر کتاب قالم یا سید کارو اشار حاظا کتاب اگر ایسا وہ هادی ہی کتاب ایشا صحیح نا ایشون صحیح کیا کیا ایس ایشو مذکر تایمی پی ایسا ات کنش اشار کارونا کاتر حاظا ہی چھ ضرورد سمجھے ہوئا حاظا قلم حاظا قلم ایگو مذکر ایگو مؤنس کیا گو ما دلعلا مؤنسہ یس ہاں قونتی فیمیل فیمنائی نسپیر دلالت کہی رہی مؤنسس پیر دلالت کہی رہی یا سپریت کا چیز ہاں یاد کنش اشار کارو بی حاظی کم سید کارو اشار بی حاظی سوگو مؤنس سمجھے وانکن یاد کنش اشار کارو کم سید بی حاظی مثال کے طور پر حاظی مدرسہ سبورت چھتی ایک ایک کچھ یا ریوائتن ریوائه ریوائه کچھوانا عربی اسمز ریوائتن چھوانا نوولی کچھ نوول چھنا ریوائه یا چھوانا ریوائه یلمی حدیس کچھ نریشن نریشن ریوائه چھتی ایک ایک اگو مزاکارت مؤنس یک کچھو موزکر کیا گو تو معنس کیا گو مگر ایم پات چھو آتھ موزکر کیا گو ایشو اس کارون تقسیر کیش کارون موزکر کیا گو ایشاک نو زبان پاران آر بی چھنا آتھ زبان مز کتک ہیں ایشو اس ایڈنٹفائی کریت یہ اسم حسوش مزکر اور یہ اسم چھو معنس امی کیا قواعد چھو امی کیا اصول چھا ٹھیک ایتھ اکن اگر ایس معنس زانون آسی ایتھ اکن ایس پاکن اسم چھو علامات پار پار نا ایس علامات الاسم ایتھ اکن کیا چھو علامات المعنس یلی ایس منسج علامات ذانت حکو یمن یمن مز تم علامات لابنین تم گئی موانس تایم نیابر یم آسن تم گئی ساری مزکر گو تم چھنا یہاں زان نی ضرورت تم انہیس چھنک آن آلامت آلامت چھایش ایشو معنس کارونا ایم مز ایڈنٹفائی تایم مزکر یزن چھو اصل المزکر هو الاسل چھا ٹھیک سمجھوا کنا وانکا چھو آئیسی الاسم المعنس وکرو اسکات الاسم المعنس سفیر تایم سادش معنس سمجھو ایم سادش معنس مزکر یس پانی سمجھو تایش سمجھو ما الاسم المعنس ایم برو کہ اسم المعنس کیا چھو آسا ایم برو تو اس یاد علامت تاعنیس کیا تو یاد علامت تاعنیس یعنی معنس اسم جھ کیا علامت تھی ایم سادش ایم تاوکیاد سوان برو پاکونگا ایس رسین آسان چھا ٹھیک گوڑنی چھو آئیمی چھ علامت تھی اتاعو المتحرکا یا چھے سونا اتاع المربوط آتی چھا ٹھیک متحرکا کیا چھونا مثال کی طور پر معلیماتون یزانی تاعت اخ رس پر چھو آسان که تین چھنے کی گولتا آسان یو شاکان کنساتا ایسی معلیماتون کنساتاکی معلیماتان کنساتاکی ایسی معلیماتین معلیماتین گو حرکت چھنات متحرک چھونا اس لیحا کوئس آتاع المتحرکا تھی وینیتھت چھا ٹھیک گو موانسیج آخ علامت چھا آتاع المتحرکا یا چھے سونا تاعت اتانیس المتحرکا کیشونا تاعت اتانیس المتحرکا موانسوکتا ایتھیکن پاکو ویزبروخ کن باقاک علامت گوارنیچ علامت کیا چھے تاعت اتانیس المتحرکا تاعت اتانیس المتحرکا سطور توی فکری چھا ٹھیک ایتھیکن یزن باقشو سوگو علف اتانیس المقصورا یہ گوارنیچ علامت دوئیم کیا گئی علف اتانیس المقصورا مقصورا مقصورا کسیر مز چھوٹا مقصورا کیا گو کسیر کیا گو کسیر نہیں نہیں وہ کسیر ہے یہ قصویر چھوٹا یعنی چھوٹا علف مثال کے طور پر ازمہ لکھو ازمہ ٹھیک چاہیں اس لکھو کبرا چھا ٹھیک ایم چھو کسان ایکی یا تی یا حسپیت خاتم یہ شوان پارنا علف یوچن یوان ازمی پارنا کیا شوان پارنا ازمہ کیا زمیم چھو مفتو ایم پتویس یا چھو یوچن یا کی سورتاسمز پاران کیا بلکی کیا ایلپ کی سورتاسمز ازمہ سوغرا قبرا ٹھیک چھے یہ چھو موانس اعظم اعظم یہ کشمیر ازمہ چھو گریتر کشمیر کشمیر ازمہ ای کمی کموانس چھو اعظم ٹھیک چھے تیکی از کشمیر چھو نموانس کشمیر کیا چھو اعظمہ کبرا اکبر شا سمجھے ما ایم چھ کھاتم گسان اچھو مانان الیف التعنیس المقصور یا یہتکین چھو مانا الیف مقصور چھنا الیف مقصور الیف التعنیس المقصور ایچا دو ایم آلامت یہتین تو یہ لارسس یہ حالت وچو تو یہ سمجھو کیا چھو ایچا موانس ٹھیک چھے کنے نا اے تیکی ایچو مقصور ایچو ماند صوت پرنے ازمہ ازمہ ایچو ماند صوت پرنے شاعت تو ایچا سمجھو ایتا ایک انج بیا کھاک الامت موانسی یا تیس وانان چھ الیف التعنیس الممدود موانسی ممدود اسماز کیا چھو مثال کے طور پر ہمراogen ایچ دو اٹھ پارن یہ کن توی تجوید اسمز بور مطرو المادو واجب آلی چو نا حامراو یہ کن بایزاو باگیرا باگیرا یمیتی اکرس پیٹ آیس حامزا تمرو آیس ایلیف تو اچھا سمجھے ماں کیا آیس یہ چو احمروک موانس یہ چو یہاں زی عبیزوک موانس تو اچھا سمجھے ماں یہ چو لانگ اچھا ممدود آوانا ممدود آگو یہ سایس اکسٹند کاروان تیکچا یہ زو تی بارنا مکسورا کیا گو یہ سو تی بارنا سمجھے ماں کین ن حامراو گو یایتی توی خرس پیٹ آیس ایلیف وچو یایت اسمس تو اچھا تم ساتھ مانون کیا کامی چھا علامت اچھا معنس اسم چھا علامت مکس علامت ہے وہ تو یاد کیا کیا شباش تا اتانیس ال متحرکا اتاک انتہو تا بیاکا کیا اتاک انتہو تا بیاکا کیا اتاک انتہو تا بیاکا کیا شا سمجھے ماں ایم چھا تو اترے آلامت تاونی یاد ایمن ایمن اسمن مز تو ایم آلامت لابنی ین تم کیا چھا مانس ایمن مز تو ایم آلامت لابنی ین تم کیا چھا مرکا روز ناسی نیسان یاد ال باتا این پا چھا کیا چیز بای اخت مطلق ہے چھنا تیمان پرتیوتی نظر اسم ایمن اسم ایم آلامت ایمن اسمن تھوڑا آت پر بی یہا زیم ایم چھا مزید وزاحت چھا اوش آت تقسیم تقسیم کیا شاد یچو حقيقی تانیس حقيقی تانیس بیچو مجازی تانیس حقيقی تانیس و مجازی تانیس گنی آس یا حقوی اسوانیت المعنس الحقيقی المعنس المجازی آگو حقیقی بیا کیا گو مجازی تو اچھا سامجھے وانک کننا کس قسم چھو موانسس ز قسم کیا کیا معنس حقیقی معنس مجازی تو ایتھو یاد گوانت پرش دیفنیشن موانس تا مزکار ٹھیک چھے ایم پت پرش موانس اسم ج علامات کس علامت پر ترے وانک کس کاران موانس اسم تقسیم الى الى الحقیقی و الى المجازی یہ حقیقی تا مجازی کیا گو سوچ جسمز اگر اسی یاد تھاو یا لدو آو یبیدو یا لدو آو یبیدو اسی حقیقی تا مجازی کیا گوانت پر چھے ٹھیک مِسَال کے طور پر باقاراتون مِسَال کے طور پر دا جا 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 تون ایمان مسیم سفت لابنیو یا لدو اینیون that produces یا لدو اسکانس باچز دی جانم سوگو یا لدو و الادو یا لدو آم ارشات لد چھے ٹھیک باقاراتون تالت تالت امتبید یہ چھے باچز دیوان کن ٹھولت رہوان گو یوست باچز دی سو کیا چھو سو چھو معنس حقیقی او یبید یا کیا کر بایزت انسان توش بوز موت آم ارشات وان ہو لیز اگس اس ٹھولت رہے دا جا جا ایمز کاریکٹر ایمز مزاسن سوچ معنس قوس معنس حقیقی اوش نموانس سوگیت قوس معنس حقیقی حقیقی تو اشا سمجھے وان معنس الحقیقی کیا گوہ آم شباش سوپریت کا اسم سوپریت کا معنس یا ہے کوئیش وینیت شباش وہو اسم دل على انسان او حیوان او یلد او یبید مثل امرعہ بقارہ یمامہ مثال بیدی ها کوئیز دیل بقارہ دجاجہ چھتی ایک؟ حقیقی اس مزاکرون اسے کو عم پتت انشاءاللہ کریت کاتات پر چھتی ایک؟ ام دیدوی سوالات آسن او خس پرکارو اسی من پرکارو ایتھائی کن اوزن مجازی چھو مجازی کیا گوونتیل یمیوک اپوزیت لا یلد والا یبید چھونا چھو مقصر چھونا یوتوی مثال کے دور پر بلکی دن مادرہ ساتھو چھا باچی دیوما مادرہ ساتھو ہاں ٹھول دنک سفت چھو ساتھو تیل کیا چھوئے موانس مجازی سبورتون ایتھ موانس ایک اس موانس مجازی سمجھے واکنن یہ موانس حقیقی اچھو آسن اکھ مذکر اسی مجازی چھو آسن اچھو مذکر آسن تو اچھا سمجھے واکنن جائے سوانا حکومتن حکومہ حکومہ اچھا موانس کن مذکر چھو نا موانس لا تلید ولا تبید ٹھیک چھو حکومت شٹھولو لباغ روان چھو نا کنن ٹھیک چھو اچھا تو یہ کیا چھو یہ چھو موانس موانس اکھ زکسم کیا کیا چھو موانس حقیقی موانس مجازی اتھان تاں رو دا یاد ایم پت شویز بیا کھک چیز ہے چھو بیا کھک چیز سمجھنش کوش کریں شباش سو کیا چھو سو چھو سوچ موانس سوچ موانس سوچ موانس شباش موانس اسمی چھو علامت آمت عزب 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 شباش سباش موانچا اس مسئلہ ایکی ایمن ہید علامات چھے علامات موجود تا علامات انہید گیر موجود آسنکیز بنیاد اس پر چیسی کران مزید تقسیم توشہ سمجھے مکنن یعنی ایسی وانوات تیمانی سائرنی اسمانی واسا چھے مواننس ایمن مز علامات لاب نیین کن کیا مواننس آسن تیم تی ایمن مزید اسیم علامات لاب او احتشاک تقسیم احتشاک تقسیم سوزنگو ایتکین وانجواز بی نظر یهزیات مواننس اسمس گوڑنک چیز چو یہ آسی معنوی فاقت سمجھا با کیا آسی یعنی 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 مواننس معنوی ایتبار یعنی معنی کی ایتبار مواننس علاماتن ہندی ایتبار آسنی مواننس کی مثال بلکیتن مواننس اک زینب زینب اسمس کس علامات چیزیم علامات اسپایدی کون چا نا تیل چایی مواننس معنوی ایتبار جو تیل چاییی یعنی معنوی ایتبار مواننس یہ شو معنیس فقط معنی یہ شو معنی کی آئیتی بار معنیس لفظا چون یہ معنیس تو یہاں سمجھ کرنا یہ گئی آخ قسم یہ معنیس فقط آسن یہ تاکن لفظی یہ من شکل آش معنیس اچھ مگر حقیقت آسن یہ معنیس مثال کے طور پر فقط اسامہ حمزہ تو اللہ تو ایسان وانو ایم چھ موننس تو یہ کیا ہوئی نیا علامت چھا ایمان مز تیل کیا چھو تیونا ایم چھو موننس تو ایبوزوووین علامات ایمان مز آسن تیم چھو موننس آسن ایسان وانو ایم آسن چھو موننس لفظی کیا چھو معنوین کی تو ایسان وانو تیکی زیم چھو مونن مزاکر اسمان پر دلالت کران مگر چھو کی ایمزان لغویون چھ احلی لغت تیمو چھو ایمان هز تقسیم کارنوی زیمت ایمید کات کھان اسم موننس اسم دا چھو گلوکمود کی ایم آسن چھو لفظن موننس معنوی ایتبار چھو موننس کی تیکی زیمان ماس چھو علامات لبنی وان نظر مگر اس کنفیوجن چھو ٹھیک اگر اس علامات پائے کیا دلیل چھو گو کیا موننس چھو تیمو یہ معنوی ایتبار موننس چھاسا لفظی چھو موننس آسا شاکل چھنٹی من موننس چھاسا علامت چھنٹی من مز لبنی وان کیا تمیش مثال کیا بچیس زینب ایتھو کہ ایمزان لفظی موننس فقط معنوی ایتبار چھو مزاکر تم انموز کس کس چھو مون اوساما حمزا طالحا تو ایتبار چھو مجیو موننس ایتبار چھو بیا کسیم آتمز تم چھو لفظی تیتا معنوی تی لفظی و معنوی تم چھو لفظن تیمو انس معنو مثال بلکی دی ایشا تعالی دیو نظر ایتبار چھو موننس کس علامت چھو مز موجود شباش کوس اچھا مونس اسمس پہتھی دلالت کرن اچھا معنی کی اعتبار مونس چھونا دونوینیو اعتبار اچھو معنوی اعتبار تیت لفزی اعتبار تیمونس یہ تاکن سلمہ سلمہ چکس کوئرنا چھونا بشرا امکاش اتماش آلامت لابنیوان اتماش آلامت لابنیوانس اسم اچھا مکسورا شباش اور اچھا لابزان تیمونس اچھا معنی اعتبار تیمونس سمجھو واکین اچھا معنیوانس موکر واقع قیق رکیاب چولیشن اچھا پوریس گوڈنوک چیز اچھا پور کی اسم ہاں سچ بنیے دی تور دون قسمن پیٹ مبنی یعنی ہاں سچ ذکسم بنیے دی تور اگو اسم ذات بیاگو اسم اسم ذات امکتاریف کیا چھے معیود رکھ بالحواس جس کا ادراک ہم حواس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ٹھیک چھے مثال امیچ شاجاراتون کتابون سمجھو واکین قالمون اتھا کن پوریس اسم معنی سکیگو مایود رک بالاقل یمیس اقلی سیدی من ہوند ادراک ہا کو کرید مثال الرحمہ الاخلاس الصداقہ وگر وگر چھا ٹھیک ام پوریس کن اسم حسن چھو تقسیم گا سان یا نقسیم الاسم من حیث نعو والعدد والعراب والبناء والتعریف والتنکیر تنکیر تعریف تنکیر تو گرنک سٹپ گرنک چھے موزو تول سو کیا چھو نعو تقسیم الاسم من حیث نعو یعنی جندر کی اعتبار اسم چھ تقسیم تاتمز کیا پوریس گوارد نیت ایس پور اسم اسش تقسیم گا سان موزکار تا موانسس مانز اور ایم پاتوون ایسی موزکارش کاشی دیفنیشن تا موانسس کاشی دیفنیشن ما یدلو علا ذکر تو ما یدلو علا انس پات سمجھے اس میسال اسی چھو نا یا وانس مختصرن کی یا چیز اس کونس اشار کرو بی هادا اور یا چیز اس کونس اشار کرو بی هازی ہی چھو موانس چھتیک ایم پاتو کیا پوریس بی آک چیز من آلامات موانس یا تانیس چی آلامات تیمان موز پوریس گوڑنیک اتا تا اتانیس المتحرک مثال کی طور پر کیا پوریس معلیمت ٹھیک چھے ایم ایتھای کم پوریس یا هازی مقصور مصلا بوشیرا صغرا عزم کبرا چھتیک ایم زنہ چاٹ الپس بیٹ کھاتوم چھے گاچان ایتھای کم پوریس ترینیم ایمی چالا تا اتانیس ممدودا ایم زنہ لانگ ایلیف چھے مثال حمرہ صحرہ بیضہ یا زنہ حمزت ایلیف چھے اخرس پیٹ یا پیٹ اخرس پیٹ چھے ایم زنہ حمزت ایم رون چھے ایلیف چھے ٹھیک ایم پوریس ایم پوریس ایم زنہ اسم معنس چھو یا سچنہ مزید ایمی دیفنیشن کیاچ ایمیش تقسیم کیاچ ایس ون یا سچنہ حقیقی تانیس مجازی تانیس یعنی المعنس الحقیقی والمعنس المجازی معنس الحقیقی اسم از کیا ونیس یا سچنہ کنشت انسان یا حیوان سنجس ناوست پیٹ یز دلالت کیری یا یلید او یبید یمیش مزید کاریکٹر آسن کیا کیا یلید یبید تو اچھا سمجھے ماں تیمانماز پر دیز 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 مثال کس کس باقاراتو یمیش مز کس کاریکٹر چو یلید طلید صحیح دجاج و دجاج طلید ایزا ام طبید طبید شبش اس کے بعد ہم نے کیا پڑا مجازی مجازیس کیا ونیس یا اتماز نیم کاریکٹر آسن کیا یا اتماز اگر علامت ایشین کیا مگر یعامل عرب معاملت المعنس یا سید عرب آسن منسک معامل کاران یا تیم بطوری معنس آسن استعمال کاران تو تا اتماز کیا پوریس مادرس چھتی سبورت یا نار نار تشو معنس اتماز چن علامت لابنیو کیا ایز عرب چھت کاران منسی استعمال تو اشک کاران یا دار یا معنس یا باکیت کیا اسما یمن مزدو علامات لے بیو کیا ایتھائک ایمپریس ایمپات شباش معنیو یا تانیسیم علامات یمن هندیس ایتبار آت ایتبار سبیت آت بنیاد سبیت حسا چیز مزید اسم معنس کاران تقسیم کاران لفظی لفظی کیا گو یوس لفظن یوس لفظن معنس آس میسال یوس لفظن یشن معنی ایتبار موانس حمز خزایف طالح ایتھائک این معنیوی موانس شباش زینب یا معنیوی موانس مگر اسم از ایسیم علامات لابنیو زینب بورن ایس یا سعاد یچوکیس کاتون یون ایتھائک این بورایس ایمپات تیم موانس یم لفظن تیاسن معنس تیاسن معنس تیم انماز کہا کیا چو عائشہ سالم بوشرا ایم انماز ایم انماز کہا چو ایتھائیوان دونوی صفت یعنی یم چی معنی کیا ایتبار تیمونس یم چی لفظی ایتبار تیمونس لفظی ایتبار کیا چیمونس ایم انماز چی معنس چی علامات موجود تی انشاءالله دویم ایس دارس ایسی تاحتم از بارو ایس تقسیم الاسم من حیث عدد اقول کولی هزا استغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انہو هو الگفور الرحیم